ہیلو دوستوں سواگت ہے میرے آج کے اس بلوگ میں ایک بار پھر سے میں آپ کو لے کر کے آیا ہوں سری مہادے ویم سرہ سمیتی کی تتوہ دھان میں استعبت کیے گئے انت پورا کے راجہ کے بھوے پانڈال میں دوستوں یہ سہر کا سب سے بہستم چورایا ہے انت پورا چورایا جہاں پر انت پورا کے راجہ کو ویراجمان کیا گیا ہے یہاں کا پانڈال کافی بھوے اور سندر طریقے سے سجایا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیں اس پانڈال کے آس پاس یہاں پر میلا بھی لگا ہوا ہے جہاں پر کافی ساری جو درستان آرتی ہیں آتے ہیں اور ساتھ میں بھگوان گنیش جی کی آرتی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس میلے کا آنندی بھی لیتے ہیں اس میلے میں جھولا بھی لگا ہوا ہے ساتھ میں یہاں پر بڑی والی جو بوٹ ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو وارٹر بوٹ ہے بچوں کے لیے وہ بھی یہاں پر اس میلے میں لگائی ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں جو جمپنگ والا جھولا ہے وہ بھی یہاں پر لگا ہوا ہے اور اس پانڈال کی خاص بات آپ کو بتا دوں یہاں پر جو دس فٹ کے گنیش جی ہیں ان کی جو آنکھیں ہیں پل کے جبکاتی ہے یہ دیکھنے میں بہتی سندر اور ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے جیونت پرتیمہ یہاں پر لاکر کے رکھے ہوئی ہو ساتھ میں یہاں پر ساڑھے آٹھ بجے بھووے دیپک کے ساتھ میں آرتی بھی کی جاتی ہے اس میں کافے ساری جو بکتیں یہاں پر سامل ہوتے ہیں اور اس گنیش پانڈال کی ویسے سبات ایک اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر ہر سال لاکی ڈرو کا ایوجن بھی کیا جاتا ہے جس میں پرتم پروسکار ہونڈا بائک رکھی گئی ہے جس میں آپ سبھی بھکت تیس پہ ماتر سلک دے کر اس لاکی ڈرو میں سامل ہو سکتے ہیں اور کافے ساری جو یہاں پر اپار ہیں اس لاکی ڈرو میں دیئے ہوئے ہیں تو درس کو آپ کو یہ بلوگ کیسے لگا کمنٹ میں جرور بتائیں اور ساتھ ہی میرے اس بلوگ چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہمارے نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے گنپتی ببا مہوریا